ہیلو ایوریون ویلکم ٹو کیارا سکسے شورٹ کیارا سکسے شورٹ میں آپ سبی کا بہت بہت ساغت ہے تو فرنڈز آج کا جو ویڈیو ہے بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے بہت 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 ہم بات کرنے والے ہیں کرشی بل دو ہزار بیس کی جیہاں فارم بلس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرشی بل جو کی کینج سرکار کے دوارہ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور اس پر جو ہے کسانوں نے بہت زیادہ ویرود جتایا تھا تو آج ہم جانیں گے کہ ایسے کیا باتیں تھیں جو کسانوں کو نہیں پسند آئیں انہوں نے اس بات پر نرازگی کیوں جتائی تھی اتنی زیادہ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے یہ آپ کے آنے والے ہر اقزام کے لیے اور ابھی یوپیٹر پلیسی اسٹینوغرافر کا جو انٹرویو لگا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹوپک بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ فارم بل 2020 کیا ہے اور اس میں کون سے ایسے تین بل پاس کی ہے جس کو سن کر کسانوں نے اتنا زیادہ اس کا ویرود پردرشن کیا تھا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائز کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے گا تو چھلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو بہت ہی بریس ایکسپلینیشن کرنے والی ہوں بہت دھیان سے سنگیے گا ایک بار آپ اس کو اچھی سے سمجھ لیں تو آپ کو یہ اچھی سے تیار ہو جائے گا تو چلیے کینج سرکار کے دوارہ تین بلوں کو حالی میں سنسط سے جو ہے پاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور پورے دیش میں ایک کرشوی بل یعنی کسان بل کا بہت بڑے پیمانے پر ویرود بھی دیکھنے کو ملا ہے اور یہی کارن ہے کہ کینج سرکار کی منتری ہر سمرت کو اور بادل جی نے کینج سرکار کو اپنا ستیفہ بھی سوپ دیا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہر سمرت کو اور بادل نے کینج سرکار کو اپنا ستیفہ سوپا تھا نیکس طرح بات کرتے ہیں تو آپ کی ہر سمرت کو اور بادل جی ہیں یہ کینجری خادی پرسند کرن ادیوگ منتری کے طور پر کاریرت تھی ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا اور یہ شیرو منی اکالی دل سے ہیں کسے ہیں شیرو منی اکالی دل سے موسٹ امپورٹنٹ اس کو یاد رکھی گا شیرو مانی اکاری دل کے بارے میں بتائیں تو شیرو مانی اکاری دل جو ہے یہ بی جے پی کی ساتھ مل کر کے پنجاب راج میں چناو لڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ کون سے ایسے تین بل ہیں جو کی علاوہ کیے گئے تو تینوں بل ہیں اس کو اچھے دیکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا تو پہلا ہے تینوں کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے لیکن پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ تینوں بل کون کون سے ہیں دوسرا بل ہے ایسے تین بل ہیں یہی جو ہیں کیا ہوئے ہیں لاغو کیے گئے ہیں تو آئے جان لیتے ہیں کچھ اور باتیں پانچ جون دو ہزار بیس میں ان تینوں بلز کو کینج سرکار کے دوارہ ادھیادیش کے روپ میں لاغو کر دیا گیا تھا دھیان رکھئے گئے تھے بات کو کہ ادھیادیش کے روپ میں لاغو کیا گیا تھا ادھیادیش کو انگلیش میں ہم لوگ آرڈیننس کہتے ہیں ادھیادیش جو ہوتا ہے وہ راستفتی ادھیادیش جاری کر سکتا ہے اور یہ جو ہے آرڈیکل 123 میں آتا ہے آرڈیکل 123 میں آتا ہے ادھیادیش جو ہوتا ہے وہ 6 ماہ تک لیگل رہتا ہے یعنی کہ 6 ماہ کے اندر اس کو سنسد میں پاس کرانا ہوتا ہے جیسے ہی سنسد میں پیش ہوتا ہے اس کی عوضی جو ہے وہ 6 ہفتے کی ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے بعد سے یہ 6 ہفتے کی ہی عوضی کا ہر رہ جاتا ہے جیسے ہی یہ سنسد میں پیش ہوتا ہے اس کے بعد سے 6 ہفتے کی عوضی جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے اور اگر ان چھے ہفتوں میں ادھیادیش پاس ہو جاتا ہے تو یہ پرپننچلی جو ہے وہ کانور کا روپ لے لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے ایک پوائنٹ اور دھیان رکھئے گا کہ جو کھرشی ہے وہ راج سوچی کا ایک وشہ ہے ٹھیک ہے کھرشی جو ہے وہ راج سوچی کا ایک وشہ ہے اب ہم جان لیتے ہیں تینوں ویدھے کو یعنی کہ تینوں جو ہیں بلز ان کے بارے میں پہلا ہے کھرشی اپج وارچے ایم ویابار ویدیعک دو ہزار پیس تو یہاں بل جو ہے راج کی منڈیوں کے باہر کسانوں کو فصل بیچنے کا ادھکار دیتا ہے بہت اچھی بات ہے یہاں بل جو ہے راج کی منڈیوں کے باہر کسانوں کو فصل بیچنے کا ادھکار دیتا ہے پہلے کیا تھا کہ کسان اپنی اپج کو بیچنے کے لیے کھرشی اپاد سمیت یعنی کہ اے پی ایم سی کے باہر کرشی اوپج بیچنے پر کئی پرکار کے پرتبند تھے یہ پہلے تھا یہ پہلے تھی اور ابھی جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے راج کی منڈیوں کے باہر کسانوں کو فصل بیچنے کا دکار دیتا ہے اس کے لاب کیا کیا ہوئے اس وزہک کے مادھیم سے ویہاپاری اور کسانوں کو کرشی اوپج کی خریدی بکری کے لیے ادھک چھیتر اپلپ دو جائیں گے مطلب کی جو بھی کسان ہے ان کو جو ہے اپنی کرشی جو ہے اس کی خریدی کے لیے اور بکری کے لیے اور زیادہ چھیتر پرن ہو جائیں گے بکوز وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے راجی سے باہر جا کر بھی جو ہے اپنی کرشی کی جو بھی اوپج ہے اسے وہ بیچ سکتے ہیں سیکنڈ اس کا ہے کہ اس سے کسانوں کو اپنی اوپج کا بہتر مولے پرابت ہوگا اور کم اوپج والے چھیتر میں ابھوکداؤں کو کم قیمت پر اناج اوپلپد ہو سکے گا ٹھیک ہے تو یعنی کی جو بھی کسان ہے وہ اپنی اوپج کے ساتھ اگر کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پہ اس اوپج کی کمی ہے تو وہاں پہ ان کو اپنی اناج کے بدلے ایک اچھے رقم کی پرابتی ہو جائے گی جس سے جو ہیں کسانوں کو بھی کیا ہو جائے گا ان کا ایک بہتر مولے ان کی اوپج کا ان کو مل جائے گا اب بات آتی ہے کہ جب اس بل میں ٹھیک ہے اس بل میں سب کچھ کسانوں کے ہی فیور میں ہیں تو کسان اس کے لیے اتنا زیادہ گھور پردرشن اور ویرود کیوں کر رہے تھے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے ٹریڈ ایریا اور مارکٹ ٹیکس ٹھیک ہے ٹریڈ ایریا اور مارکٹ ٹیکس کو ہی لے کر کہ سب سے زیادہ کسانوں میں جو ہے گصہ بھرا ہوا تھا اور وہ اس کا ویرود پردرشن لگاتار کیے جا رہے تھے جب کسان اپنی فصل کو باہر بیچے گا تو سرکار کو کرشی منڈیوں سے ٹیکس نہیں ملے گا ٹھیک ہے جب کسان جو ہے اپنی فصل کو بیچتے تھے پہلے تو سرکار کو کرشی منڈیوں سے ٹیکس ملتا تھا لیکن اب جب کسان کو اپنی فصل کو باہر بیچنے لگے گا اپنے فائدے کے لیے اپنی اوپج کو دوسرے راج میں جا کر کے بیچے گا تو سرکار کو کرشی منڈیوں سے کوئی بھی ٹیکس نہیں ملے گا اور سرکار اے پی ایم سی منڈیاں انہیں جو ہے بند بھی کر سکتی ہے اور اگر اے پی ایم سی منڈیاں ایک بر بند ہو گئیں تو ادیوگ پتیوں کے دورے جو ہے کسانوں کا شوشن جو ہے بہت ہی بھاری ماترہ میں شروع ہو جائے گا اور کسانوں کی فصل جو ہے وہ بک بھی نہیں پائے گی اسی قارن جو ہے کسان جو ہے اس ویدھیک کا یعنی کہ اس بل کا جو ہے وہ بہت بھاری ماترہ میں ویروز کر رہے تھے دوسرا ہے مولے آشواسن پر کسان سمجھوتا اور کرشی سیوہ بدھیک تو اس میں کیا ہے کہ یہ بل بھارتی کسانوں کو بوائی سے پہلے ہی اپنی فصل کو انبند پر بیچنی کی آجادی دیتا ہے that means کہ بوائی سے پہلے ہی کسان جو ہے وہ کسی سے انبند کر سکتا ہے کہ بوائی کے بعد سے اتنی فصل ہوگی وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو یہ جو ہے اس بدھیک میں جو ہے وہ لاغو کیا گیا کسانوں کو موسم پر اتیادک نربھرتا بزار کی انشتتہ کی کارن کرشی میں کئی پرکار کی سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سمجھیاں کو دور کرنے کے لیے یہ عویدیک لائیا گیا ایسا کیوں لائیا گیا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بھارت میں جو ہے موسم کے وجہ سے جو ہے بہت زیادہ کبھی کبھی کسانوں کی فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اگر کسانوں کا پہلے سے ہی انوبند رہے گا تو ان کو جو ہے اگر موسم خراب بھی ہو جاتا ہے ان کی فصل بھی خراب ہو جاتی ہے تو کم سے کم ان کا انوبند جو پہلے رہے گا اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو پائے گا اور ان کو جو ہے اپنے اوپج کے لیے پورا پیسہ بھی مل جائے گا لاغ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس کا کہ یہ ودیہ کسانوں کو بڑے بڑے نریاتکوں اور کاروباریوں سے جوڑنے میں اہم بھونے کا نبھائے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے کانٹریکٹ ایگری کلچر کو بڑھاواں ملے گا تو تھا کسان کو فصل کا صحیح مولے پرابت ہو جائے گا تو یہ دونوں لاب ہیں اب دیکھئے اس کی لیے بھی کسانوں کا ویروض جاری دہا لیکن یہ ویروض جو ہے صرف کہیں کہیں جاری دہا تو اس کا کارن صرف اتنا تھا کہ اس سے جو ہے اگر یہ ویروض جو ہے وہ لاغو ہوا تو نیجی چھیتر کا دکھر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی لیے جو ہے کسان بہت زیادہ اس سے بھی ناراض تھے لہالکہ اس بل سے جو ہے کسان جو ہے کچھ جگہوں پر ہی ناراضگی ویکت کر رہے تھے لیکن ہر جگہ کے کسان جو ہے اس بل سے ناراضگی ویکت نہیں کر رہے تھے اب آتی ہے بات تھرڈ کی تھرڈ جو ویروض جو ویروض ہے وہ ہے آواشک وستو سنشوڈن ویروض ہے نام صحیح دیکھو لکھا ہوگا ہے سنشوڈن ویدھے یک تو یہ ایک سنشوڈت ویدھے یک ہے یعنی کی پہلے ایک ویدھے یک تھا اس کا سنشوڈن کیا گیا ہے یہ مولک نہیں ہے پہلے کیا تھا آواشک وستو ادینیم 1955 دھیان رکھے گا آواشک وستو ادینیم 1955 آواشک وستو کی اپورتی سنشت کرنے کے لیے اور انہیں جمعہ گھوری اور کالا بازاری سے بچانے کے لیے سرکار نے ورش 1905 میں آواشک وستو ادینیم بنایا ایسا اس لیے تھا کہ 1905 سے پہلے جو ہے جو بڑے بڑے کاروباری تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی کسی سیزن میں فصل بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس سمیہ جو ہے فصل کو جو ہے ایک جگہ کیا کرتے تھے جمع کر لیتے تھے اور ان کی کالا بجاری کرتے تھے تاکہ جس سال جو ہے فصل کم ہوتی تھی اس سمیہ جو اس فصل کو جو ہے بہت زیادہ داموں میں بیش کر کے پیسے کا منافع کماتے تھے کسی وستو کو آواشک گوشت کرنے کے بعد سرکار اس وستو کے ادپادن آپورتی اور وطرن نیاندرت کر سکتی ہے ساتھ ساتھ اس وستو کے سمبند میں ایک سٹاک سیما لاغو کر سکتی ہے آیا جانتے ہیں اب جو بدہیق لائے گیا ہے اس میں سٹاک سیما کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ سنشو دھن کے بعد سے سٹاک سیما کو ختم کر دیا گیا ہے آیا جان لیتے ہیں اس کے لائب آواشک وستو سنشو دھن ویدھیق کا دیش نیجی نیویشکوں کو آواشک وستو کے سنگرہ کا اسمت ادھکار دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لائب ہے اس کا تو اب بات آتی ہے کہ کسان اس کے لیے کیوں ویروت کر رہے تھے تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ہے یہ والا بلپاس ہو گیا تو دیش میں آواشک وستو کی کالا باجاری اور گھوس کھوری جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گی جیسے کی انیس سو پچپن کے پہلے ہوا کرتی تھی تو دیش میں آواشک وستو کی کالا باجاری اور گھوس کھوری کو شروع نہ ہونے کے لیے کسان جو ہے اس بل سے بھی ناراض تھے اور اس کا بھی گھور ویروت کر رہے تھے اب نوٹ میں ایک چیز اور سپٹیمبر دوہزار بیس میں کینجر سرکار کے دوارہ دوہزار بیس اکیس کے لیے چھے ربی فصلوں پر نیونتم سمرتن مولے کی گھوشتہ کی گئی ہے تو یہ دھیان رکھے گا کہ سپٹیمبر دوہزار بیس میں کینجر سرکار کے دوارہ دوہزار بیس اکیس کے لیے چھے ربی فصلوں پر نیونتم سمرتن مولے کی گھوشتہ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھے گا اور ایک کی دور بتا دوں کہ جو نیونتم سمرتن مولے جو ہے یہ تیس فصلوں پر جاری کیا جاتا ہے نیونتم سمرتن مولے جو ہے وہ تیس فصلوں پر جاری کیا جاتا ہے سو یہ ہے فارم بلس 2020 یعنی کی کرشے بل دوہزار بیس تینوں بل آپ اچھے طرح سے یاد کر لیجئے گا بس آپ کو ایک سٹوری کی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا تھا تینوں بل میں کیا کیا جو ہے چیزیں لاغو کی گئی ہیں اور اس کے بعد سے کسان اس بل سے ناراض کیوں ہیں صرف اتنا ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کو آپ یاد کر لیں اچھے سے پوری پوری چیزوں کو لائن بائی لائن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اسے سمجھنا ہے سمجھ کے اسے اپنی لینگویج میں آپ کو جو ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے یا پھر کہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو وہاں پر بتا سکتے ہیں I hope guys کہ آپ کو یہ فارم بلس 2020 اس طرح سے پڑھنے میں یا سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بات ملتے ہیں اپنے لیکس ویڈیو میں ڈلنے ڈیک کیر ڈبا بائی